اسلام علیکم بہت تیز گرمی ہے بچارے لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو گرمی سے تنگ آ کر نہانے کے لئے چلے جاتے ہیں دریاؤں پہ نہروں پہ تو ان کے لئے بھی ایک پیغام ہے بھائی تھوڑا پرداش کر لو لیکن اپنے گھر کو تباہ مت کرو بچارے ڈوب جاتے ہیں کہاں کہاں سے جاگے کچھ کی تو لاشی بھی نہیں ملتے تو بس یہی چھوٹا سا ایک پیغام ہے کہ یار پرداش کریں اللہ سے دعا کریں اور یہ گیری جگہوں پہ نانے سے گریس کریں گھر میں پائپ لگا لیں ٹپ میں پانی ڈال لیں گزارہ کر لیں گریب بندہ گزارہ ہی کر سکتا ہے اس دور میں تو بھائی کریں گزارہ اس سے پہلے کہ آپ کہیں نانے کے لئے جائیں اپنی وقتی گرمی دور کرنے کے بجائے آپ ساری زندگی اپنے گھر والوں کو الگ کر لیں اکیلہ چھوڑ دیں تو اس سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑا پرداش کریں اور خوش رہا کریں کیونکہ دور ایسا ہے جس بندے کے موہ پہ بارہ بجے میں ہونا کسی وجہ سے بھی وہ پریشان ہو فیملی کی وجہ سے بزنس کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس لئے خوش رہا کریں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوش بہت نظر آتے ہیں لیکن اندر سے وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں آپ بھی خوش رہا کریں اندر سے آپ جیسے بھی ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ انسان اور انسان کا جو مالک ہے وہ بہت بہتر جانتا ہے لیکن دوسروں کو ہمیشہ خوش ہی دکھائیں آپ خوش ہیں آپ راضی ہیں آپ اللہ پاک سے راضی ہیں اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا اپنے والدین کے نوکر بن جائیں اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں بادشاہ بنا دے گا پس یہ چھوٹا سا پیغام تھا آپ کے لئے کیونکہ آج میں نکلا تھا گاڑی کا تھوڑا کام کروانا تھا تو گرمی بہت زیادہ ہے پرداش کریں پھر سے کہہ رہا ہوں لیکن رزق مت لیں جزاک اللہ اسلام علیکم